ہم میں درخواست کروں گا آپ کی زحمتوں کو دماغ کرتے ہوئے کہ آج کے جو ہمارے خطیب ہیں جو ایران سے تشریف لائے ہیں ایران کا مشہور شہر کم جو علم اور عدب کا مرکز ہے جو فقہ کا مرکز ہے وہاں سے ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں آیت اللہ سید منقذر مہدی صاحب قبلہ دام ذلہ علی میں ان چار مصروں کے ساتھ ان کا استعبال کروں گا اور درخواست کروں گا کہ وہ رونک کا فروزر ممبر ہوں کہ ہمیں نے گیسوے تحزیق بھی سمارے ہیں ایک مدرسے میں یہ مہنیس ہو رہی ہے سمان فرمائیے گا کہ ہمیں نے گیسوے تحزیق بھی سمارے ہیں فرازِ دار پا بھی تصفرے ہمارے ہیں ہمیں نے علم و عدب کو حیات بخشی ہے یہ مجلی سے نہیں تعلیم کے ادارے ہیں یہ مجلی سے نہیں تعلیم کے ادارے ہیں میں تک خاص کرنا ہوں تحیید اوہ اکرام کے ساتھ خودت الاسلام مصرمین آئیت اللہ علامہ سید انتظر مہدی صاحب قبلہ سے تشریف لائیں اور رونا خفضرین فرقات موسیقی 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 یدل حسن والحسن عدل قاسب معافل حسن والعالی حسن ملعصی معلی علیم عمهی وبدیرهی ووسیهی وخلیقته مطلوب کل غالب کل غالب کل غالب ملع عن they ibn عبی قالم فلغام zeker ملعب عن هرotch هسن والحسن قاطعهم حسن ملعب عنهم م موسیقی 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 کرتے کرتے ممبر کا یہ خیض ہے کہ اس آیت کی تلاوت کی آپ کے سامنے اور یہ روشن ہے واضح ہے اس کا نصراق کون ہو سکتار کائنات میں کون اس آیت کو زندہ کر سکتا ہے کس ہستی میں یہ طاقت ہے اسی بیان میں مرزیں خدمت کو مگر یہ عادلیت ہے کہ واقعی اگر خدا سے پڑی درتا تو وہی درتا ہے جو خدا کو پہچانتا ہے اور اگر درتا نہیں اور اگر درتا ہوتا تو دنیا میں اتنے ملکری میں خدا نہ ہو سامنے کی بات ہے واضح ہے روشن ضرورت ہے کہ معرکت خدا اور معرکت خدا ہی اصل غرض خلقت ویدائی اس لیے کیا ہے اس نے خلقی اس لیے کیا ہے اس نے بنایا جیس لیے ہے کہ اس کی معرکت اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہے اور ان معرکت پیدا کرنے والوں میں جو خاص شخصیت ہیں اور خاص ہستیاں جو بھی تمام بشریت بلکہ تمام کائنات کے لیے نمونے عمل ہیں نمونے سیرت ہیں یا مثال ہیں ان کو قرآن مجید نے تعرف ان کا کرایا ہے یہ کہتے ہوئے یادیتی معرفت رکھنے والے بوجر پرچاننا تو پرچانو وہ کون ہیں ان کا نام کیا ہے ان کی ذاتیں کیا ہیں در حق ایک لفظ استعمال کیا کہ علماء ہیں جو اللہ کو صحیح پہچانتے ہیں اور پہچان کر اس سے در اور خوف رکھتے ہیں اللہ درنے کی کیجئے اس طرح سے نہیں ہے کہ جیسے شہر سے ڈر کے بھاکتے ہیں سام کو دیکھ کے خوف زدہ ہو کے بھاکتے ہیں ہم اور آپ کیا ہیں نبی کے لئے بھی کہا گیا بھی ڈر گیا تو اللہ یہ خوف ہو رہے لیکن اللہ نے خشیت یعنی معرفت جلال اور امال الہی اس قدر اس کا روح اس کے دل پر داری ہو جائے کہ خدا کے سامنے خاش اور خاضر ہو جائے یہ ہے عالم جو اللہ سے جڑتا چاہے چاہے محضر میں آر وقت تخور ہے خود جہاں بھی ہو خوف خدا میں لرزا وراندان ہے اور اس خوف کے اندر بتا دیا آپ یہ ایسا خوف نہیں ہے کہ دیکھ کے بھاگتے میں خوف سے سہن جاتے یہ والا خوف نہیں بلکہ معرفت کی دنیا پر ایسا خوف ہے کہ اس کی عظمت کو جلال کی ورح سے دل پر جو روڑ تاری ہے وہ بھی عشق و محبت سے مدووس ہے محبت اور عشق اس قدر ہے کہ حقا نہیں جانا مگر خوف عظمت کا اس قدر ہے کہ ڈٹا نہیں جاتا اس لئے کہ مقابل کوئی اور نہیں ہے جس کے سامنے ڈٹ کے پڑے ہو مقابل وہ ہے سامنے جس کی محبت کی انتہائی ہے خضو اور خشو کا عالم ہی ہے اگر پیروں سے تیر نکل جائے تو اس کے زرہ برابر تھا اور وہ اسی کی محبت میں اس طرح سے بہت اچھے طریقے سے نہیں کہہ سکتا میں لیکن یہ کہہ سکتا ہوں کہ اپنے آپ کو بھلا کر خدا کی ذات میں اس طرح سے مستعلق ہو گیا کہ اب صرف خدا ہی اسے دکھائی دے رہا ہے پائنات میں کوئی اور چیز نظر نہیں آتی ہے اللہ نکھا گی ہے کہ جب سب چھوڑ دینا تب میرے پاس آنا یہ نہیں ہے کہ اسے بھی گلے لگا کر کے اسے بھی گلے لگا کر سب کو چھوڑ کے میرے پخزار رہوں سب کو چھوڑ دیں اگر میرا خلیل ہے تب میرے پاس آ جب خلیل کی یہ صفت ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کی محبت چھوڑ جسے خدا کی محبت میں ہو جائے تو جو حبیب ہو گا اسی کی صفت ہو جو حبیب مشتبہ ہے اس کی خصوصیت ہو اس کی خود رونق کیا ہے اور جسے خود اللہ نے اپنے لئے جنا ہے بنایا ہے اور صرف اپنے لئے بنایا ہے آپ دیکھیں یہ گرچ قرآن ہے اور قرآن جو ہے وہ بیان کرتا ہے مگر حقیقت پتا نہیں کدھر سے کہاں پہنچتی ہے تنبیہ کبھی کہا جاتا ہے جیسے ہم کہا گیا ہم نے تم کو نہیں بنایا سب اس لئے بنایا ہے جو میری عبادت کر لیکن جو واقعی عبادت کرنے والے جو واقعی پہچانے والے جو واقعی اس کی معرفت رکھنے والے میں ان کو بنایا ہے ان کو سجھانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم کو میں نے اپنے لئے بنایا ہے بات سمجھ رہے جہاں غفلت ہوتی تم بھی کی ضرورت ہے لیکن جہاں غفلت نہیں ہے متوجہ ہیں وہاں تم بھی کی ضرورت نہیں ہے جس کو اپنے لئے خاص بنایا ہے اس کو نہیں کہہ رہا ہے کہ میں نے جس کو اپنے لئے بنایا مگر موسیٰ کو کہہ رہا ہے اس پناہ تو لینا میں تجھے اپنے لئے بنایا ہے اس کا مطلب کیا ہوگی موسیٰ زیادہ ہے یا حبیب موسیٰ زیادہ ہے اس کے لئے نہیں کہہ رہا کہ میں اپنے لئے بنایا ہے مالو باک مہا غفلت نہیں ہے اور یہاں کو ہے کبھی اس کی بھی محبت کبھی اس کی بھی محبت کبھی اس کی بھی محبت تو جب محبتیں آجاتی ہیں تو آغاز آتی ہے یہ قریبا نہ اے ادھار کیا ان کی محبتیں دور کر دے نہ اولاد ساتھ میں ہو نہ ادواج ساتھ میں ہو نہ دولت ساتھ میں ہو نہ مال ساتھ میں ہو سب کو دور کر کے آ ہمارے پاس اس طرح سے خالص میرے پاس خالص ہے زبود شام تک خالص ہے دنیا میں جو بھی دولت مال ہاتھ میں آتا ہے وہ دوسروں پہ لٹا دیتا ہے اپنے پاس رکھتا ہی نہیں ہے نزدیب و قریب جتنے ہیں ہمی طرف توجہ صرف اس حد تک ہے کہ مخلوق خدا ہے ان سے پیار کرنے سے خدا بھی برازی ہے ان سے محبت کرنے سے خدا بھی خوش ہے تو صرف اس لئے کی ہے طبی تو اس ذہین اور مدین عمیل بنی حاشر نے خود ہی کہا کہ ایک ہی دل میں خدا کی بھی محبت ہو اور ہماری بھی محبت ہو کہ اسے ممکن ہے باپ اس سے پہلے کی جواب دے بیٹی خود کہہ رہی ہے سمجھ گئی کہ آپ کو ہم سخت شباق ہے اور خدا سے محبت ہے یعنی معنی کہ ہم سے جو محبت ہے وہ خدا ہی کی یاد میں ہے وہ خدا ہی کی وجہ سے ہے وہ خدا ہی کی معرفت پر ہے کہ میں مخلوق ہوں میں محبول ہوں اس لئے ہے اور جو لفظ ہے وہ یہ سوچ کے بلد آجاتا ہے کہ صرف خدا کی مخلوق ہے اس لئے محبوب ہے اس لئے محبوب ہے اس نسبت سے نہیں کہ یہ انسان ہے اس لئے محبوب ہے یہ بھی انسان ہے میں بھی انسان ہوں لہذا محبوب ہے جی نہیں وہ انسان اور میں انسان جب یہ نسبت آجائے گی تو حسد بھی آجائے گا مغ بھی آجائے گا نفرت بھی آجائے گی محنت بھی آجائے گی ساری چیزیں جائے کٹا ہوں گی لیکن جب یہ نسبت سوچ لی جائے کہ یہ خدا کی مخلوق ہے تو اب نسبت انسان سے نہیں ہے خدا سے ہے تو پیار خدا کے واسطے سے انسان تک ہے ایک خلابہ تو محمد رآل 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 یہ پیار یہ محبت انسانی اعتبار سے نہیں بشری اعتبار سے نہیں الہی اعتبار سے اس کے مخلوق سے محبت اس جب اس سے پیار ہے اس سے محبت ہے اس سے عشق ہے اس شغف ہے اس ہی تو لگاؤ ہو ہے ایک اس ہی لگاؤ نہیں تو دارہ رہے اس کے سارے آثار سے لگاؤ ہے آپ کیوں آکے بڑھ گئے کیا ضرورت تھی آپ کو آکے بڑھ نے کی اس سے پیار تھا محبت تھی اس وجہ سے آج اس کے آثار میں سے بڑھ گئے آف آکے ورنہ کیا ضرورت تھی یعنی کوئی ضرورت نہیں تھی ایک انسان ہے مر گیا ختم ہو گیا لیکن چونکہ محبت ہے عشق ہے پیار ہے لگاؤ ہے تازہ آثار سے نہیں لگاؤ ہے جو بھی ہے اس کے چیزیں ذکروں متاظر جو بھی ہیں سب اس کی وجہ سے آپ حاضر ہیں ان کے پسماندگان میں قریب ہیں ان کو بھی تازیت دے رہیں ان کو بھی تسلیت کہہ رہی کیوں اس لیے کی محبت ہے نا تو آثار سے پیار رہے تو مادم یعبا خدا سے محبت تو اس کے آثار سے پیار ہونا چاہے اب جب پیار ہونا ہے اس کے آثار سے انہوائ کل سے محبت ہے میں سوچتا یہ ہوں کیوں ہے محبت اس لئے اس اس کی مخلوق ہے اب آپ سوچئے اور غور کیجئے جن کے لئے اس نے نہیں کہا کہ حسنان سے محبت کرنا اس نے نہیں کہا کہ صورت سے محبت کرنا اس نے نہیں کہا ستارے سے محبت کرنا اس نے نہیں کہا زمین سے محبت کرنا جس کے لئے کہا ہے کہ ان سے محبت کرنا ان سے نفرک کیوں ہیں ان سے جو نہیں محبت ہے اس نے کہا اگر تم کو محبت کرنی ہے مجھ سے تو تم ان سے محبت کرنا اگر تمہیں محبت کرنا ہے مجھ سے تو ان کی محبت کرو ان کو دل میں بسکاو ان کو لے آؤ سرکار جب محراج کے تشریف لے گئے تو محراج کیسی قریب پہنچے سدائیں آئیں قریب آجاؤ اور قریب ہو گئے اور قریب ہو گئے اس کے بعد آواز آئی کہ سلام کو گن کرو تو سلام ظاہر ہے خدا کا سلام جب سلام کو گن فرمایا تو کہا کہ یہ ہے تم میرا سلام اقران ابن السلام لعلي عبی طالب میرا سلام علی عبی طالب کو کہہ دینا ظاہر ہے کہ سلام ادھر بھی ہوگا سلام ادھر بھی ہے کند کند دنیا کو آپ تو سمجھ جانا چاہیے کہ دو پھلے ہیں تب ہی تو برابر کا سلام دے رہا ہے تجھ پر سلام اور میرا سلام اس کو بھی کہہ دینا اور اس کے بعد ایک مطبہ اللہ کی صدا آئی ندا آئی کہاں سے آئی وہ جانے اور اس کا کام جانے میں قائل نہیں کی زبان ہے میں قائل نہیں کیسے صورت ہے میں قائل نہیں کیسے صورت ہے لیکن ندا تو آئی ہے صدا تو آئی ہے اور آواز دیا یا محمد قل لہو اسے کہہ دینا انی احبوہو میں اسے محبت رکھتا ہوں میں اسے محبت کرتا ہوں محراج کے رہے سے آئیات کے آنے کے لئے لے گیا تھا آئیات کے ساتھ پیغام محبت دے رہا ہے دنیا تو معلوم ہونا چاہیے کہ اصل پیغام محمد و آل محمد کا اصل پیغام پیغام محبت آل محمد علیہ مصرات و السلام ایک صلافات کمان محمد والاہ کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور یہ بھی کہہ دینا خالص اسی سے محبت نہیں کہتا ازانی ہے اسی سے محبت کرتا ہوں یا محبت کرتا ہوں اور میں محبت کرتا ہوں اس سے بھی اور ان لوگوں سے بھی محبت کرتا ہوں جو اس سے محبت کرتے ہیں پتہ نہیں یہ تمام بات نہیں پہنچ رہی ہے پیچھے کے لوگوں پر نہیں اندازہ ہے یہ کیا کہا جا رہا ہے اگر اندازہ ہے تو سنو اور سمجھو کہنا ہے میں علی سے محبت کرتا ہوں اور ان سے محبت کرتا ہوں جو علی سے محبت کرتے ہیں اب آپ پہ ایک بات کہتا ہوں یہ ہے آل محمد جس کی ذات یہ ہے اور ہماری ذات کا فرح پہچانے ہم کہیں بھی چلے جائیں کسرے کو ساتھ نہیں لے جاتے ہم کہیں بھی ہو جائیں اپنے مقام پہ نہیں آنے ہی ہوتے ہم کہیں بھی پہنچ جائیں اپنے تک نہیں لے جاتے لیکن محمد والے محمد کی خصوصیت یہ ہے کہ جس گھرگے پر ہوتے ہیں ان دردے پر اپنے شہنے والے کو بھی پہتے لے جاتے ہیں سلامت ہوئے حمد والا ہمارے ساتھ بہت سے چیزیں ہیں جو معانی ہیں موانے ہیں ہمارے ساتھ بہتے ہیں ایک سنوات کا محمد والا ہمارے ساتھ بہتے ہیں ہمارے ساتھ بہتے ہیں ہمارے ساتھ بہتے ہیں جو کسی کو اس درجے تک نہیں پہنچا سکتے ہیں نسل شدبیر جو پرگامے عمل دیتے ہیں ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں ہمارے تدبیر اللہ حبار ہمارے رسالت یا رسول اللہ آج حرزین عرق ہمارے ساتھ بہتے ہیں صلی اللہ 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 حرزین اور اللہ اللہ ہمارے ساتھ بہتے ہیں ہم اگر ایک طرف محکم کر رہے ہیں تو دوسری طرف منخواد دیکھ رہے ہیں کہ ہی ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری محبت سے زیادہ فائدہ اٹھا لے جائے کہ ہی ایسا نہ ہو جائے کہ ہمیں کوئی مقصان پہنچ جائے زیادہ ہم محبت اگر کر رہے ہیں یہ سوچیں کر رہے ہیں ہمیں کیا نقاب اللہ ہمیں کیا چیزیں حاصل ہونے والی ہیں ہماری ظاہر کی خصوصیتیں ہی ہیں ہم لائچی پیدا ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ لائچی کی لائچی رہتی ہے لہذا آپ دیکھیں کہ لائچی اس طریقے سے جھرمٹ پہ فضا ہوا مقام منصف نام نمون دولت اب ظاہر ہے کہ اولاد اور یہ سب چیزوں کے لئے بار بار پیغام کہ ٹھیک ہے یا تو مہینے ہیں چاہے جتنا تم پڑو کوشش اگر میں نہ دیتا تو تمہارے پاس نہ ہوتا نئی آواز ہوتی نئی دولت ہوتی نئی مقام ہوتا نئی منصف ہوتا ہمیں چھوڑو ساری باتیں ایک ہلکی سے اگر ساس روک لے تو جینا بھول جاؤ اس کے باوجود بھی یہ انسان نہ کروا ہے اس کے باوجود بھی اس کی طرف نہیں ہے ہلکی سے روک لے تھوڑی دیر کے لیے اور پھر اس کے بعد چھوڑ دے دیکھیں لیتاو پڑے گا اس کے موجودہ ہو گیا یہ پہلے جو ہے چارہ ساس رکھ گئی تھی اور پھرا ساس آگئی اس کے خدرت کے مدارے ہوئی ہیں آپ اندازہ کریں اور آپ مجھ کر نہیں سکتے دیر برد میں نہ آپ میں کوئی قوت ہے نہ خدرت ہے نہ صلاحیت ہے نزاد میں آپ کے نہ صفات میں آپ کے گجڑی نہیں ہے صرف اسی کا سارا کھیل اسی کی فیل اور اسی کی قدرت کا مدار ہے اور یہ علامت ہے کہ آپ کی سانس یہ آمد و رفت کا مدار اس کی ایک رضایت سے ہے آپ یہ دیکھئے اور تو رضایت اسی ہے کہ آپ تمرک میں غرب ہیں وہ اس کے باوجود کو ترہ خمد غرب ہیں اور کہتا جا رہا ہے تو تمرک کرتا جاتا ہوں میں تجھے حیات دیتا جاتا ہوں اور آدمالے اپنے کو اور آدمالے اور اپنے کو درہ سا بنا لے اور دھٹھلے اپنے کو دیکھ خائد اپنے درگا اگر میں اس درگا ہے تو دیکھ جس طرح سے اسی طرح مگر یاد رکھ آنے کے بعد کیا ہوگا آنے کے بعد کیا ہوگا آخرت بھی یاد دلا رہا ہے مگر کسے یاد ہینا آخرت پر دنیا سامنے دکھ رہی ہے اور ہم آجی ہیں دیکھ کے ماننے پہ ہم کہا اسو بار بار کہہ رہا ہے غیب پر ایمان لکھو رجحال غیب پر ایمان نہ ہوگا وہ خدا پر ایمان کہتے رکھیں گے غیب پر ایمان ہونا ضروری ہے کچھ نہیں ہے تمہارے پاس اور جو ہے سب لوٹا مارا جتنی نمازیں پڑی ہیں چاہے تاجتیو چاہے سبوتیو چاہے شامتیو چاہے زہرتیو جتنے روزے رکھے ہیں دن دن مہینے چھے مہینے اور جتنی عبادت میں کی یہ سب جو ہے اگر صحیح ہوئی ہیں پہلی شات اگر صحیح ہوئی ہیں اب اس کے بعد پھر ان مدارس کے ساتھ کسی کا کوئی درجہ کسی کا کوئی درجہ کسی کا کوئی درجہ پھر ان کے بعد قبول ہونا دیکھئے آخری درجہ ہوئے ہیں درجہ میں قبول اور جب قبول ہوگی تب نتیجہ اور سمارہ آخرت میں طبعہ کو جزا طبعہ کو مقام ملنے والا ہے طبعہ کو چیزیں ملنے والی ہیں تو جب سب ہوگا تب قبول ہوگی توجہ کریں آپ تب یہ نیکی نیکی کہلائے گی اس دن تولہ جائے جب صحیح ہوگا اور صحیح ہوگا شرائط کے ساتھ ہوگا کبھی یہ نیکی کہلائے گی کبھی یہ نیکی سمجھ کے تول آ جائے گا لیکن اگر شرائط نہیں رہے صحیح نہیں ہوا تو یہ نیکی مہین تلتیل ہو جائے گی یہ نیکی نیکی لگے گی گزی میں آ جائے گی اب دھر اللہ بھاری کر جائے 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 اب دور کر 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 جائے شرائط کے ساتھ اللہ ہوت پر ساری دنیا کا انسان اگر مومن ہو جائے اور سارا انہیں کمل کر ڈالے اور اتنا ہی نہیں اس کو زندگی دنی دی جائے میراج میں بردنبر کو خبر دی جا رہی ہے کہ ساری دنیا کی یہ انسان اگر ان کو اتنی زندگی دی جائے ساہر نو ساہر نو ساہر نو ساہر نو ساہر نو چار مرتبہ تو یہ کروڑوں میں جا کے زندگی بنے گی ساتھ کریں تو ان کے عامال کی حیثیت ساتھ کی ایک نیکی کے برابر نہیں ہے علی کے ایک نیکی کے برابر نہیں ہے ہم نے دروایت کو ہی کسیوں کے نیچے گئی کسیوں کے اوپر ہی رہ گئی کسیوں پولٹی ہونے والی ہے لیکن جدی نہ سمجھ لو یہ روایت کو جانچی روایت تھے لو کہ جنگ خندق میں نکلا اور ایک دربت لگائی تو کیا آواز آئی کہ آپ کرو امی عباد جب اس سمال آئے سمال محمد 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 روایت روایت قرآن و سنت کے مطابق کیا ہے اب زیادہ سنت کے چکر میں نہ پڑنا یہ دیکھ لو قرآن و سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے یہ سنت متواترہ ہے یہ سب نے تسلیم کیا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ زرب علی کے یوم الخندق افضلوں من عبادت و سخالائے سوجہ کریں آپ تب یہ کیا نو سو زرب نو سو زرب نو سو کتنا بھی ہو جائے لیکن ایک نیکی کے برابر نہیں ہے آپ دیکھیں یہاں پر دیکھیں نیکی کے برابر نہیں ہے تو بات میں ہوگی نا لیکن یہاں کیا کہہ رہا ہے پیغمبر کہہ رہا ہے ایک زرب سواجہ کریں آپ دیکھیں ہاں کا چکر ہے زرب اور کیا ہے یہ اپنے اپنے فن ہیں کسی کا چکر یوں چلتا ہے کسی کا چکر یوں چلتا ہے علی کا چکر یوں چلتا آئے ساتھ چلا یہ چکر پیغمبر نے فرمایا زربت علی سوجہ کریں آپ یہ ہاتھ کا ایک چکر یہ ہاتھ کا ایک چکر اب تو یقین آنا چاہیے کہ یہ ہاتھ علی کا ہاتھ نہیں ہے علی کا ہاتھ تو تم کہہ رہے تمہارا ہی جیسا ہے یہ علی کا ہاتھ نہیں ہے ایک چکر جو ہے افضلو من عبادت سغلائن سغلائن تو میرا سوان صاحب سمنٹ گئے جو کہیں ایسے ہیں وہ ایسے ہیں کہ ایسے ہیں میں آپ کی تو باتی نہیں کر رہا ہوں ہماری کوئی حسنی نہیں ہے تو میں آپ کی چاہا بات کروں میں ایسے بات کر رہا ہوں کہ جو اب سے خلق جخصے ہوئے ہیں اب تک اور قیام تسبیح میں ہے تو تسبیح میں رہیں گے تو میرایا تہلیل میں ہے تو تہلیل میں رہیں گے سجدہ میں Basil سجدہ میں pediatric میں رہیں گے اگر رقوں میں ہے تو رقوں میں رہیں گے ان سب کی عبادت میں سمٹ جائے اللہ اکبر اگر علی نہ ہوتا تو خدا کا سجدہ نہ ہوتا اگر ساری کائنات کے سجدہ سمٹ جائیں ساری کائنات کی تحلیلیں سمٹ جائیں تو ایک ضرب کا فضل ہے تو سوچو اگر سجدہ کتنا فضل ہوگا سجدہ کیا ہوگا اب میں آپ سے کہتا ہوں ہمارے سب کے اچھے ہونے چاہیے براب نہیں ہونے چاہیے اور ناقبول ہی نہیں ہونے اچھے کرنے کی ضرورت ہے براب بتائیے اچھے ہو جائیں مگر یہاں تک تو نہیں بہت سکتے ہیں تو آپ سوچیں ایک عمل کھا کوئی برابری نہیں کر سکتا اب میں کہوں نہ ایک عمل کھا محمد مصطفیٰ کی بات نہیں کی محمد مصطفیٰ کی بات نہیں کی ایک سجدہ علی نے ابھی تاجب قطチャンネル اباہ بہت بلند ہے ایک ضربت سمجھو کریں میری بات کو ایک ضربت کے مقابل ساری عبادت لئے دل گئیں تو اب تو سمجھنے آیا یہ ایک ہی ہے د wide 100 دو 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 آ لیکن کروڑوں سجدوں کو اسے ایک پر دولہ دعوان سے یقین رکھنا کہ سجدے کی وجہ سے لئے دولہ سجدے کی وجہ سے لئے دولہ دلیل سجدے کی وجہ سے لئے دولہ دولہ ایمان اور ایرپانوں میں اپس کی وجہ سے یہ سجدار ہے علم و معرفت و ایمان کی وجہ سے توجہ ہوئے یا نہیں تو جب سے بڑا کام ایمان کا ہے تمام آمال جو ہیں وہ ایمان سے دولے جائیں گے اس کی بنیاد پر ایمان کی وجہ سے دلیل یہ ہے کہ ایمان سے دولہ ہے کہ جب یہ کہا کہ ضربت و علی یوم الخندہ جب یہ کہا تو اس سے پہلے بانٹ بھی بتایا تاجہ کرو میری بات اس سے پہلے بانٹ بھی بتایا کہ کس پر دولہ جائے تھا جسے یہ جلال جوڑ کے دیکھا کہا جاؤں کہا جاں تک کروں کہا جب تک ستا نہ ہو جائے اور جیسے ہی آگے بڑے جیسے ہی آگے بڑے آواز دیا آج کے دن کل ایمان کل ایمان کل ایمان کے بنابنے پہ جا رہا ہے تابعامل کل ایمان پر تولہ جا رہا ہے آج کے دوسری تبدیل تم ب AGAب پہلہ ہی سبب بتا دیا اب جاؤں پر میں ایک بات کہتا چلوں بتا تو دیا کہ کل ایمان جہا رہا ہے بتا تو دیا کہ کل ایمانیں جہا رہا ہے بتا تو دیا کہ کل یقین جہا رہا ہے لیکن نہیں شیطان بھی ہے اور ابھی بات میں بہت کچھ ہیں اور بہت کچھ ہوں گی اور بہت کچھ باتیں آئیں گی بہت سے لوگ جو ہیں شیطانوں کو قریب لاتے ہیں لیکن یہ ذاتیں ایسی ہیں کہ شیطان بھی دور بھاگتا ہے قریب نہیں آتا یہ نہ سمجھیں کہ قریب آتا ہے لہذا لوگ سے سمجھ رہے ہیں کہ برگال آیا جائے گا تو کم سے کم اتنا تو مان لو کمالِ علی یا انتظر مان لو کہ جو پیغمبر نے کہا اس کی لاج رکھ لی بھرگال کل نے ایمان جا رہا ہے بھائی سا پتایا کہ ایمان جسا نہ دونوں نے دیتی عمل کر کے دکھایا جسی گھرٹی میں دیتا ہوں عمل کی گھرٹی میں دیتا ہوں اب دو ایچی راگ لیے پھر میں ایمان و عمل ایمان و عمل ایمان و عمل میمبروں سے چیخنے سے تھوڑی ہوگا ایمان و عمل ایمان پرداد کرو عمل کر کے دکھاؤ سلاما توڑا بھرمان لوگ عمل ایمان بھرمان لوگ مہمانگ ددائیں مہمان گو انشاءی شبان اللہ آلے پار یكانی کبھی بھی ائسا نہیں ہے کہ نہ واقعہ بدل دی جائے نہ آیات بدل دی جائیں نہ روایات بدل دی جائیں یہ آیات اور روایات محدود طرف پر ہیں گرچوئے تلی وسیع ہیں کہ ہمارے لیے وسیع بن جاتی ہے لیکن ہاں محدود تو اسے تو نہیں بدل دیں گے اور پھر اس نے مسکناز اس نے مسلم اس نے مقبول ان کو تو بالکل نہیں بدل سکتے ہیں تو انہوں نے دلیل ملائے دب یہ نہ سمجھئے یہ تو پناہ جگہ پہ بھی تھا اور یہ تو ٹھکا جگہ پہ بھی تھا میں دیکھئے انگل کیا ہے کس طن پر مفتبو ہے اور کس چیز پر استدال ہے سوچھو کریں آپ یہ اتبار علیف نے ابھی تالیس کا ہے کہ آپ نے دنیا پہ ثابت دیا کہ اگر نبی نے کل ایمان کہا ہے تو کل ایمان کا ابھی کل ایمان تو نہیں کہا اب یہ میں کیا لئے دکھاتا ہوں یہ ابھی کامل ہے کہ آپ نے کیا کہ ایک زربت سوچھو کریں آپ یہ ایک زربت افضل من عبادت سقلائل زربت افضل ہو گئی اور کہا کریں گے تو زربت خرمی میدان میں تجار ہو اور میدان میں جاگ رہے تھے میدان میں جلا رہے تھے تو جاگ رہے تھے اور یہ زربت میدان میں جاگنے کی حاضر پہلی ہے جو سونے میں ایسا ہو جو سونے میں ایسا ہو کہ نفس بیچے مگنی خریدے جاگ رہے تھے تو جاگنے کی چینے کو اور ملندر ہوں سونے میں ایسا ہو اور بھی سننے ہیں پھر پیغمبر بہت ہوا خمال ہوں نائیو آئنوں قرآن ہے یہ میرا آج بھی مستقو ہے کہ جب چلتے گئے ایک طبق سے دوسرے تیسرے چوٹے با چھنے اور جب وہاں پہنچے تب ظاہر ہے کہ ملندر پر تب یہ پیغام آیا اور پھر اس کے بعد اللہ نے یہ سب سنانے کے بعد آج فرمایا خمال ہوں لائیو آئنوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے گا کہ کیوں کیا ہو گئے ہیں ان کو کیوں نہیں علی پر ایمان لے آتے ہیں کیوں نے ان کی خدیلت کا اقرار کرتے ہیں اللہ اکبر یہ مکہ کے منافق نمازوں ایک سنواز قدر محمد والے محمد کیا اجبور ہوں بولوں تو نہ بولوں تو غلط ہم کو تائزہی نکھ رہے ہیں جیسے علماء کی برادری ہے علماء کی برادری کا یہی حال ہے فضیلتیں سب جانتے ہیں مناقب خب سمجھتے ہیں ساری چیزیں جانتے ہیں سب کچھ جانتے ہیں مگر یہ طرح کچھ نہیں رہی ہے جو اس لئے کہ حضر ظالم ہے واللہ یہاں کہا منافقین کو کیا ہو گئے آئے جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں ان کے راتی نہیں مان رہے ہیں اب تو سمجھنے آیا ہوگا دور جاہلی جو کہا جاتا تھا جاتا سمجھتے ہوگے برما نہیں جانتے تھے ایسے خزین تھے بہترین صاحب تھے بہترین پلیس تھے بہترین فتی تھے لیکن خضائل نیجے نہیں جانتے تھے اپنے زمانے کے حقیم اپنے زمانے کے حقیم اپنے زمانے کے فضی اپنے زمانے کے بھلی اپنے زمانے کے آدمی تھے کلام کہا کہ کوئی لے آئے تھے ایک ہی جن نکل کے ٹکٹر پا تھا اور میار تھا سبجھو کرو تو میارہ سے دوری جائے جائے ہوتا ہے یاد عالم ہوتا ہے نا تو اللہ بدلیے چاہیے اب بتائیے سوال ان تھے کی نہیں تھے سبجھو کرو میں کہاں لے جا رہا ہوں اب بتاؤ یہ عالم تھے کی نہیں تھے اگر عالم مانا آنا تو اب یہ آئت کا محضان بھی مان لوگے تھوڑی دیر میں ادلا تو ایک بات نہیں سمجھ میں آیا اب آئت کا محضان بھی مان لوگے یہ نمائک سلنامین عبادہ علماء لیکن یہ سوال ان تھے وڑی دوشمنے خودا کیاو ٹھے کیاو ٹھے دوشمنے خودا یا لا لگیں علیموں کی غفتگو نہیں ہو رئی ہے آئلینوں کی غفتگو رئی ہے ان کے حدرcience علی محمد جرامت ہے سلام آج بل بحمد و آج بہت آل ارتکان سلام آج برسان ہر علی کو پڑھن جاتا ہے گھنٹے ہیں کسی میں پڑھن رکھنا ہے یقین عصیر عائفہ جس کے پاس کچھ نہ ہو اور دوسرا اس کا پلنے والا دوسرا اس کو جو ہے اوپر پلش کرنے والا یقین عبداللہ کیا یہی آیا تھا جسا قرآن نازل کہے اللہ یہی ہے توجہ کر رہا یعنی مناب سے تو نہیں ہو رہے ہیں حضر سے نیچے نہیں جا رہے ہیں وہ بول نہیں ہو رہا ہے نا یہی تو ہو رہا ہے نا اب بتائیے آپ کون جاتا ہے یا مکہ کے جہلین تھے یا علین تھے کون تھے دوسر کرو اب ان کو کیا کہا عبداللہ نے ویسے ایمان پہ بھی تھے جو بچے کھولے مجبوراً ان کے طرحوں پر ایمان کو لے آئے مگر پھر بھی ویسے ہی کی ویسے ہی رہے گئے تب اللہ نے کہا کہ انہوں نے کیا ہو رہا ہے اس نام نے کھل کھل کے بیان کیا کھل کھل کے دکھایا عمل کر کر کے بتایا پھر بھی یہ نئی مان رہے ہیں سوچو کر رہے ہیں اور پھر زمدر کاہ میں لگے ہیں کہ ایک اچھا رہا جہاں نہ جائے اے خدا مان لے ارے تھوڑا مان لے ارے احترام مان لے ارے احترام مان لے تو آجا قریب آجا جو نزدید آجا ہم تراتے مجوانا جا رہے ہیں قرآن نے کہا کہ ما اکسرو ہوں سوچو کر رہے ہیں ولو حرصہ بے مومنی ہیں اپنے زمدر جائے ہیں اس کے تناس جائیں لیکن یہ اکثر ایمان نہیں لانے والے اللہ ہو اچبر اللہ ہو اچبر سوجہ کہتے ہیں آپ کیا جہاں جس کے نئے کے لئے ہاؤ یہ ایمان نہیں لانے والے ہیں اب میں اس سے بہتر نہیں کہہ سکتا ہوں آپ ارے جہاں کہا امان ہوں کیا ہو گیا ان کے لائیو آجو جو ایمان نہیں لاتے ہیں دیکھتے جا رہے ہیں ایمان نہیں لاتے ہیں حدثوں سے نیچے نہیں جا رہا ہے اور اس کا ثلاث بردی جو کرتے ہیں تو الگ ہیں علامان اور الحفیظ اس کا تو بیانی نہیں ہے آپ دیکھیں مگر آلم جو آئے وہی عالم جو آلم ہے وہی اللہ سے کرتا ہے جب اللہ سے ڈہلے گا تو اس کی نزلتوں سے خوف کرے گا جب اللہ سے ڈہلے گا تو اس کی عظمت سے خوف کرے گا اور اللہ اسے محبت بھی ہے پیار بھی ہے تو عظمت کی تعظیم کی وجہ لائے گا عظمت کی عزت بھی دیکھا اور اس کے سامنے خاضے ہوگا اس کے سامنے خوشوں بھی ہوگا جب خاشے ہوگا تو دل میں تقویٰ پیدا ہوگا جب تقویٰ پیدا ہوگا تو پھر یہ اعمال اچھے ڈھل کے نکلیں گے نواجہ کریں خالی جسم کا تقویٰ نہیں ہے یہ سراب نہیں پیا تو نے اسراب نہیں پیا تُنہیں جنہ نہیں پیا یہ بڑا عمل نہیں پیا تُنہیں تقویٰ کر لیا یہ جسمانی تقویٰ ہے نواجہ کریں لیکن قلنیتا کو امی عدتن شایر اللہ انہوں میں دخل القلوب جو شایر ایلہی کی تعزیم قلقہ اسکار دلو بحقی ہوتا السلام علاوات والحمد وانی محمد اللہ 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 عبادت محفر اللہ 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 اس کے شاہر کی تازین اس کے ساتھ میں بھی جھکنا ہے آپ دیکھئے کتنی ہے کتنی ہے محارفت ہے اسی اعتباس سے جھکتا ہے آپ دیکھ لیے یہ جھکتا ہے کہ نہیں جھکتا سب جھک رہے ہیں نہیں جھکتا بھی اکڑتا ہے اور انسان کے انسان مسلمان ہو جاتا ہے اور اکڑنے لگتا ہے نہیں جھکتا یہ ہے دیکھئے ہاں جھکنا سب جھک رہی ہے آپ دیکھئے شجر جھک رہے ہیں ہجر جھک رہا ہے ہجر جھک رہا ہے ہجر جھک رہا ہے چان جھک رہا ہے ستارہ جھک رہا ہے ہم کہتے گئے آپ پوچھتے گئے کہ جھک رہا ہے ہم آگر جھکتا نہ ہوتا تو اشارے پر پلٹتا نہیں یہ جنائز بات کی دلیل ہے پلٹنا یہ اشارے پر پلٹ رہا ہے اگر اس کے اندر چھکنے کے صلاحیت نہ ہوتی تو اشاروں میں تو ٹکڑے نہیں ہوتا یہ ہونا اس بار کی دلیل ہے کہ پہچان بھی رہا ہے اور اعتمی آ رہا ہے سرکان کے تھا کہنے ویسا اشارہ کیا وہاں سے درمیاں آ گیا یہ کیوں آ گیا نہیں ہے کہ انسان جائے کہ تُنہیں اشارہ کرنی یہ کھڑا ایسے آنکھیں دیکھ رہا ہے اور پھر اس کے بات پوچھ رہا ہے یہ اور یہ آپ نے کہاں سے کہاں آئے آپ کیسے بول لیں ہیں آپ بول لیں کہ اللہ بول لہا ہے اللہ وقت پر کہاں بائٹھے ہو کیزار ہو سمجھو کریں تو شکر ہیں آسمان شکرہ ہے ستارہ شکرہ ہے جان شکرہ ہے آسمان سے صورت شکرہ ہے سابتا تے محمد و آلی محمد می آئے تو چو کرنا کوئی چیز کا نام لیڑی نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے سابتا تمہیں ہیں یعنی سابتا تے نہیں اے تو انسان انسان کے ساتھ نے کہاں منٹ و مولا فہاد علی و نمولا کہلا ہے یہ تُو اپنے سے کہہلا ہے یا اللہ قیرہ آئے سبجھے ہو کریں کم دیکھا ماں آئے تو پتہ چل گیا نہ اس نے اللہ کو مانا نہ اس نے محمد کو مانا سبجھے ہو کریں آپ کے سلوات پر محمد والا محمد ساری کائنات محضر لہائیں کیوں اس لئے کہ علم و معرف جس کے پاس جتنی ہے اُسے تبار سے مطی و فرما بردار ہے ان کے پاس جتنی ہے اُسے تبار سے یہ ہے بس یہی دو چیزیں ہیں دو ملک ہیں ایک ملک خلق ہے جو تمام دنیا کے محضر قات ہیں اور ایک ملک عمر ہے اور ملک خلق کو عمر نہ بادشاء اُلِل عمر ہے سبجھے ہو کریں ملک خلق کو عمر کا بادشاہ اُلِل عمر ہے اس لئے عمر بھی اس کے سامنے چھتے خلق بھی اس کے سامنے چھتے آسمان جھکتا ستارہ جھکتا مہتا جھکتا فار جھکتا یہ سب جھک رہے ہیں زمینہ پہ ہلتی کہتے کہ خیر جا تو خیر جائے کہتے کہ چل تو چلے جائے یہ سب جس کی تاہت میں ہیں سبجھے ہو کریں اب عمر میں جائیے جو کا اثرات ہی دے رہا ہے لیزان بھی دے رہا ہے جنت بھی تیری ہے تُوھی باگر میں آگر تُوھی اس کو بھی دے رہا ہوں اس کو بھی دے رہا سبجھے ہو کریں عمر بھی دے رہا ہے تو سب کا پادشاہ علی العمر آئے بجھے ہو کریں اب یہ دو خلق اور عمر ان دونوں کا پادشاہ علی العمر تو دو ملک ہو گئے ایک ملک خلق اور عمر جس کا چلانے والا علی العمر ایک خلق اور عمر جس کا چلانے والا علی العمر اور ایک علی العمر یہ علاج ہے ممتاکار اللہ حبار اللہ حبار بات پہتے ہیں یہ نہیں یہ ہے علی العمر یہ الگ ہے مملکت اس کا جلانے والا رنگ والا نمی توجہ کیا نہیں کیا ساری کائنات پر حکومت اولیل آبر کی اور اولیل آبر پر حکومت پروردگار کی توجہ کرنا یہ ہم دو حکومت ہیں اور اس طرح زر رچھایا اس طرح زر بسایا کہ اب یہ کیوں اس لیے تینی کا حق ہے یہی علم ہے لقدتن ہم نے عویل فرن کو حکومت کیا ہے سمجھے کرو اور ہم نے یہ علم کو خلیلت قرار لیا ہے چاہ سر آجہ کچھ آئیتیں اس لیے کہ جب قیام ہوتا ہے تو آئیتی در چودہ ہو شاید ہی ہیں ٹوٹتی ہیں پڑتی ہیں ٹھٹتی ہیں لہذا اعتراض اور اعتیار لیکن یہ دوجہ رہا ہے آپ کو یہ علم کے بنیاد پر ہم نے حکومت کیا ہے اور اسی علم کے بنیاد پر ہم نے ان کو عالمین پر خلیلت دی ہے ہم نے دعود و سلمان کو علم دیا ہے اور خلیل علمی نہیں دیا جب علم دی دیا کہ علم کے مضاہر میں سوپے اور علم کے مضاہر میں اقتلار ہے وہ اقتلار لیا تھا اور جب اقتلار آیا ہے تو ایمان قالا ایمان نے کہا سالی تحریف اس خدا کی ہے ہم نے اسے ہم کو خضیلت دی کس پر خضیلت دی بہت سے مومنین میں سے بندوں پر ہم کو خضیلت دی یعنی کیا خضیلت دی علم دی ہے اس کا مطلب بہت سے مومنین پر خضیلت دی قرآن ہے اسی بلاغذت پر جہیے اور ظہر کیجئے کیا کہنا ہے بہت سے مومنین مومنین بندوں پر ہمیں خضیلت دی یعنی بہت سے مومنین ہیں جن کو علم ہے جن کے پاس علم ہے جن کے پاس معرفت ہے لیکن یہ نقید اس بات سے ان کے پاس نہیں ہے جاتا ان کو خضیلت ہے دعوت کو خضیلت ہے سلیمان کو خضیلت ہے مگر اس کا دوسرا رخ بھی ہے کہ بہت سے مومنین ہیں جن کے پاس علم ہے جن کے پاس علم ہے لیکن ان کے برابر یہ نہیں ہے تو جو کریں آپ کو دو طرح کے ہو گئے یہ فرآن کی بلاغت ہے بچا بچا کے بتاتا ہے کہ جن کے پاس علم کی فضیلت ہے جن کے پاس علم کی فضیلت نہیں ہے تاکہ دنیا پہتانے یہ کون ہے سروت محمد الوارد تاکہ دنیا کو یہ اندازہ ہو یہ کون سی داتے ہیں اور ان کی فضیلت میں کیا ہیں یہ عظمت کے منارے ہیں طبیبہ جانے گا ہم اسے پیار کریں اور جو ان سے پیار کرتا ہے ہم اس سے پیار کریں اور ظاہر ہے کہ جو ان سے پیار نہ کریں تو خود ہی نکل آیا کہ نہیں کریں اور جس سے اللہ محبت نہ کریں پھر آپ کو مغضوبِ الٰہی کہہ رہا اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے اور جو کر رہے ہیں آپ بہت سے مانا غلط کرتے ہیں یہ مغضوب جو کہا گیا ہے یہ ایسا نہیں ہے عیسوں کو بتایا جا رہا ہے جن کے کبھی ذرہ برابر غضب نقص ہوا ہم اور آپ تو جنورات ملووث ہیں بنے ہماروں ہم اس امت میں سے ہیں بنے ہیں لیکن ملووث ہے کہ نہیں ہے نالے زیادی جنورات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں تایا مغضب آتا ہے کہ نہیں ہم تھا اب اس کا تو رہو اپنی جو ہے پر ہے مقرد کرتے ہیں اپنی جو ہے پر ہے آئیے نہیں ہیں بس آئیے ہیں تو ہم تو بنے ہوئے ہیں آئیے سو کا راستہ توجہ کرو جن پر نعمتیں نازل کی ہیں آئیے سو کا راستہ کہ جن پر نعمتیں نازل کی ہیں آئیے سو کا راستہ کہ جو مغضوب نہیں ہیں آئیے سو کا راستہ جو ایک لمحے کے لیے کبراہ نہیں ہیں تو جو کریں آپ آئیے سو کا راستہ نہیں جو ہم تجمہ کرنے پر آتے ہیں تو ترجمہ میں بولٹرٹول کرتے ہیں بات نڈی کہتے ہیں حآلیل چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں عیصہ کو راستہ جس پر نعمت نازل کی گئی او عیصہ کا راستہ جس پر نعمت نازل کی گئی ہے جو مذہب نہیں ہیں فیادے کے بجائے کہتے ہیں ان کا راستہ نہیں ہے جو مذہب ہوگے ہیں اچھے باب خیرض کر �شوف اپنے ان کا تذکرہ تذکرہ جو متاح ہے جو مذہب نہیں ہے ابھی Bitte korang تاکیس میں نوں جو پر لگاؤ تو سارا خرص کیے دے رو جو مغذوب ہیں ارے مغذوب تو تم خود بھی ہو سمجھ کرو اس پر کیا ذہن لگا رو لگاو اس پر کہ جو مغذوب نہیں ہیں جس پر ایک لحے کے لیے غضب نہ چھوا ہو آئی تاہیم کتنا پہتا جاؤں گا سن ترجمہ کتنا جلا جاؤں اٹھائیے آپ آج امراج میں چلے جائیے باپر بھی اللہ کہہ رہا ہے میں تو غضبنات اس بھی ہوں جو شخص مائدہ نے جنگ سے فراد کرے میں اسے بھی مغذوب ہوں میں اسے بھی غضبنات ہوں میں اسے بھی غضبنات ہوں جو میرے امر کی نہ فرمانی کرے تو جو کرے آپ اسی غضبناتی نے اس یہودی کو پر غضب ہوا اسی ایسائی کو پر غضب ہوا کھلی لے جاتے ہیں یہ ایسائی مراج بابا نہ یہودی مراج وہ تو بتاہیے رہے ان کا راستہ جن پر نعمتیں نازل کی ان کا راستہ جن پر ضرورہ برابر غضب نہیں ہوا ان کا راستہ جن کو ضرورہ برابر گمرہی لاہیت نہیں ہوئی توجہ کرو میری بات پر متوجہ رہو اور اس پر قبول ہوا ہے آپ کو ملے گا یہ قرآن کہہ رہا ہے قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مغذوب کون ہیں زالدین کون ہیں اب جو آگے آئیے کہ نعمت نازل ہونے پر سننے کے لیے تو کسنے بنی اسرائی کے دو غلین پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں بتائیے مجھے کسنے یہود ہیں جن پر نعمت نازل ہوئی کسنے عیسائی ہیں جن پر نعمت نازل ہوئی کسنے ایسے جن پر نعمت نازل ہوئی ان کا راستہ آپ لیں گے ان کا راستہ حیات کو منظور بتائیے گر منظور حضور نہیں منظور نا یہاں بنی اسرائیل اس پر نعمتہ لگی اے بنی اسرائیل میرے ان نعمتوں کا تذکرہ کرو جو میں نے تم پر نعمتہ نازل کی ہے لاؤ بنی اسرائیل کو بولو ان کا راستہ اس لئے اللہ نے اپنی اصلی صرف لگا تھی کہ تم اس طرح بڑی نعمتوں والوں کو فکر راؤ گے تو سب نعمتوں والے تھوڑی نہ مراد ہیں مراد ہوئے ان کے بعد ایک لنہے کے لئے غضب نہ آیا ہو بس اپنے عدان نہ جاؤں اب میں تنگیل آتا ہے اس لئے ایک ہی جملے میں جہتا ہوں ان کا راستہ جن پر ایک لنہے کے لئے غضب نہ نازل ہوا ہو تو جن پر ایک لنہے کے لئے غضب نازل نہیں ہو سکتا بکاؤ پوری کا نازل ہوندے اللہ میرا کہلے گئے سباہ اُس کے ہر کوئی نہیں ہو سکتا جس کے بعد ہاتھ میں ہر دیئے پرور دیتا ہر رخ مرضی ار پرور دیتا جس کے بعد ایک لئے چھوڑا ناہیں ہیں اس لیے کہ مرمی ہاتھ ہمیں خائرے خائرے آپ سمجھ گئے کس کا راستہ اب میرے پھائی لوگوں کو بہت زیادہ سمجھ داکھ ہو جاتے ہیں اور سی از انی صاحب جو مسلمان ہیں انہوں نے دیکھئے یہ نبیوں کا تکڑا ہو رہا ہے نبیوں کا راستہ تو بات تو صحیح ہے کہ نبیوں کا ہو رہا ہے انامل اللہ علیہم منان نبیین و صدیقین و شہدہ و صالحین انہیں فردنیمتیں نازل نہیں آئے یہ شہدہ کا راستہ مگر وہ آستہ کیا ہے اللہ علیہم اللہ علیہم انہیں فردنیمتیں نازل ہو رہی ہیں تو ان کا راستہ ایک صلوات کو دیں اللہ علیہم پھر صلوات اور پڑھیں محمد والے محمد تو بس پہن گئی نافتہ اب اس کے بار بہن جانے مئلس کے اوپا ہے کہ یہ انہیں کا راستہ ساری باتیں حج اب صرف مالے مئلس بات یہ تو بہت کچھ تھا لیکن وقت کی تنگی جب آپ محلس کو دیکھیں اور غور کریں ان کا راستہ جن کے بہت رضائے سے پروردگار ایک لمحے کے لئے نہ وضبائیں نہ گمرہی آئے نہ زالے میں سے ہیں نہ گمرہوں میں سے ہیں توجہ کریں آپ ان کا راستہ وہ تو میں نے آپ کو بتا لیا قوم ہو سکتے ہیں لیکن آپ یہ کہ ان کا راستہ کیا ہے اور نبیوں کا راستہ ظاہر کے نبیوی جو ہیں یہ سارے سہتہ صالحین یہ سب جو ہیں وہ محلس پروردگار میں داخل ہیں تو سب کا راستہ ہو گیا کہ یہاں نعمتیں نازل ہوئیں جن پر نعمتیں نازل ہوں ان کا راستہ تو جب نعمت نازل ہو تو پھر ان کے راستے پر چلئے ان کو ٹھونڈ ٹھونڈ کر کے ٹھیک ہو گیا نا اس چھونڈ کے ساتھ مغضوب نہ ہو ذالین نہ ہو بات باتے ہو گئی تو آپ جہاں پر نعمت نازل ہوئی ہے لیکن جہاں پر نعمت تمام ہوئی ہے سمجھو کریں آپ بس ایک ٹھیک ہے سمجھو کریں ہاں جہاں پر نعمت تمام ہوئی ہے آپ کیا کریں گے یہ کہیں جائیں گے اس کا راستہ امان نہیں جہاں پر نعمتیں نازل ہوئی انہیں گا راستہ اب راستہ ہائے جو جہاں پر نعمتیں تمام ہوئی وہ راستہ سمجھو کریں آئی یا نہیں ہوئی راستہ اسے کہتے ہیں جہاں پر نعمت تمام ہوئی اس کا نام ہے علی ابن عبدالب اب اس کے بعد پرغمبر نے بھی فرمایا یا علی آپ صراط مستقیم ہیں آپ درمیز میں جا کے دیکھ لیجئے آپ صراط مستقیم ہیں تو جو آپ صراط مستقیم ہو گئے یہ ہے راستہ اور اندیاء ان کے راستے پر چل رہے ہیں اب خطرناک والی رکھ لیا پھر آئندہ جبی اور دیکھ سلام آتا ہوں پھر محمد والوں اراد آتا ہاں کس وعدی پھر دے جاتے ہیں آپ کو جو بہت خطرناک ہے گزرنا مشکل ہے کہ کون کون اس راستے پر ہے اور کون کون سی ذاتیں ہیں بڑے بڑے ہیں جو جائے آنا ابھی وہاں چھوڑ دیتا ہوں فقط ان کا راستہ جو انبیاء کا ہے شہداء کا ہے صالحین کا ہے اور یہ صدیحین کا ہے اور راستہ کون ہے ان کے نعمتیں تمام ہوئی ہیں وہ آل محمد یہ راستہ ہیں یہ محمد و آل محمدہ ہیں یہ سید المرسلین کا راستہ ہے یہ سید المرسلین سرات مستطیم آپ سرات مستطیم پر ہیں کریں آپ کیا حیثیت ہے توجہ کریں اس کے آگے اس کو بھی کہنا ہے اللہ ہوتو بر کہ انہا ربی الاعلا سرات مستطیم تو آنا پروردگار جو ہے وہ بھی سرات مستطیم پر ہے ہے کی نہیں ہے اب اٹھاؤ قرآن دھول کے لانا بتانا چھوڑ دیا اب تم اپنے پر رکھنا اس کو ڈھوننا بھی تو آنا سرات مستطیم اور کہاں تک پہنچیں بار یہ بہت سرات مستطیم یہ جس کی معرفت سے اللہ کی معرفت پیدا ہو جس کی معرفت سے اللہ کی معرفت پیدا ہو انہیں کو پہچانو تو اللہ پہچان میں آئے اسی کے عالم ہو اگر تم اس کے عالم ہو تو اللہ کے پہچاننے کا ذریعہ ہو اور ایسائی لوگ جو ہیں محبوبِ الٰہی ایسائی لوگ جو ہیں خدا کے نظیب پہچاننے والے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہچاننے والے آنکھیں تو بہت سے لیکن سب نے کیوں بہتر ہی نظر آئے بہت سے تو تھے نا تو سب کیوں نہ آئے سب بہتر نظر آئے کیا مطلب یہ ہے کہ صحیح معرفت رکھنے والے بہتر جس کا نام روشن کرنے کے لئے پہچاننے والے بہتر آئے ان میں بہتر تھے اور ایسائے وہ ایسائے تھے یہ سمجھئے کی مجبوری میں آگئے بھولے سے آگئے کچھ تو بھاک گئے یہ بھی ٹھاک سکتے تھے مگر دیکھا دیکھی آگئے روار روار ایسائے آنے والے جو جنگِ جمل میں باک مخالف جنگِ سپھیل میں باک مخالف لیکن میدانِ کربلا میں ہترین کے ساتھ ہی آپ سوچو یہ کون ہیں یہ ہائیں پھٹکے ہوئے پھر ہدایت پہ آگئے اور ایسائے ہدایت پہ آئے کہ ایمامِ ہترین کے لئے ہیں میرے ساتھ ساتھ تو چل رہا ہے مگر خیمالک کیوں لگا رہا ہے تو اجیب کریں یار اور جب ہدایت پھایا تو یہاں آیا اس میں کردار ہٹ کا بھی ہے اور عورت کا بھی ہے ہر ایک کا کردار ہے عزیزو یہ ہیں ہترین کے چہنے والے یعنی خدا کے چاہنے والے اس لئے شاہ محدد زہربی نے بھی لکھا ہے کہ آپ دیکھیں یہ حضیر ابن علی نے کیا کہاں کیا ہے اگر یہ نہ ہو جائے تو اجیب کا نام نہ ہو اگر یہ نہ ہو جائے تو لا الہ اللہ کی دنیا جو ہے منتمل ہو چکی حلالیہ تھا ظالموں نے لیکن حضیر ابن علی نے اپنے خون سے سینچ کے خیف مختلف کر دیا عدیدان اگرامی ظاہر ہے کہ وقت قریب ہے اور یہ وقت دعا ہے آپ اندازہ کریں ان میں ہر طرح کے لوگ ہیں ایسے ہیں کہ امام کی نگاہوں نے دیکھا ہے کہ جو ابھی اور آنے والا ہے شب کی محدد پوری مانی جا رہی ہیں موقع دیا جا رہا ہے کہ ہدایت کے آنے والے آج آئیں آپ دیکھیں یہ حسین خلطرم ہے اور جب آتا ہے تو ہر رکھ دنیا والا آخرہ یہاں پر بھی وہاں پر بھی اللہ اگر یہی تبکن پہ حسین بتا رہی ہے کہ ساتھ مستقیم ہے حسین خلطرم مستقیم ہے تب ہی تو ہو گیا ہے یا بیٹا پھوچھ رہا ہے کہ کیا بات ہے یہ جہلتا کیوں ہے کہ جنت اور جہنم کے ذرمیان بھیلنا اس لئے کہ حسین خلطرم مستقیم ہے بچہ دیتا ہے یہاں دیکھیں ایک 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 مرد کی یہ حالت ہوئے باورت کی کیا حالت ہوگی جب حسین نے چانچ لیا اور پرطار لیا اور آوازیں اٹھ گئیں میرے آقا و میرے مولا آپ پر ہماری مکانی قربان ہیں آپ ناس جراغ وفشن کو بچھا دیں اور خاموش کر لے لیکن ہم نہ جائیں گے ہم اس وقت تک بھی نہ جائیں گے اگر یہ ستر مطلب کیسیوں کے تکا چاہے اور جلائے آ جائے اور پھر ہمیں حیات مل جائے تب ہی ساتھ نہ چھوڑیں گے ترہزہ انہوں دکھائیں کہ حلال دیکھ یہ تیرا مقام ہے دیکھ یہ تیرا مقام ہے یہ حبیب کا مقام ہے یہ مسلم کا مقام ہے یہ علیہ کوئی کا مقام ہے یہ ناسل کا مقام ہے یہ فرق کا مقام ہے دیکھ وہ مقام دکھانا شروع دیا حدیدو یہ وہ ہے عرفان یہ جو عرفان کی حیثیت پر اس منظروں تک پہنچ گئے کہ آپ انہیں انچان کو بھی دیکھ لیا آنکھ پر بھی دیکھ لیا سر سے کفن باندے ہوئے کھڑے ہو گئے اور آئیسے آئیسے کہ جن کی عمریں اتنی چھین یہ تاریخوں نے لکھا ہے کہ حسین کی محبت میں آئے ہیں مائدانِ قربتوں میں جو عزیدو بھول چلتی چلتی وقت کے اندر باز تباہ کہ آپ دیکھیں آئیسے ہیں کہ آنکھ ہوں گے پر بھولتیں نیچے آگا ہی ہیں لیکن انہیں آسے اوپر بہت جائے اور آگے بہت جہاں میرے آگا میرے سردار حردند رسول صحابیہ رسولوں آپ اجازت دین سے کہاں تیرے لئے یہ ایتا فید رہے کہ دوئے سنی بڑی عمر کا ہو گیا کہاں یہ کیا عمر ہے ایسی نبالوں کتنی عمریں ملے تو آپ پر نسار ہیں میں رسول کے سامنے سرخ رو ہونا چاہتا ہوں مجھے اجازت دینجئے اسے کہتے ہیں شاہنے والا اسے کہتے ہیں مارفد والا اسے کہتے ہیں حسین کی محبت رکھنے والا جو بھی حسین سے محبت رکھے گا اور نہ رکھے گا تو حرم اللہ علیہ الجنہ اس برادلہ جو ایک جنت حرام کر دیتا ہے یہ حسین جو محبت ہے عزیزوں جو میدان میں آئے ہیں تو آنکھوں سے پکوٹے بانج لئے مال سے تاکہ دکھائی تھے اور ضربت ہاتھ ملی ایک ہی جملہ تھا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ فردت رسول کو قتل کر دو تم اس کو چاہتے ہو کہ قتل کر دو اب میں تمام دنیا کے حسین کے عاشقوں سے کہوں گا مردہ زندہ سب سے کہ بتاؤ تم زیادہ غریب تنہا ہو کہ تیرا حسین غریب تو جہاں ہے بیسہ دیدویں بنا بڑا مجمع اس کے آنکھے سے کھو روپہ دیکھ رہی ہوگی کہ تیری محبت میں جمع ہو گئے لیکن ضربتا نہ ملتاں حسین تنہاں مئیہاں کبھی درگ دھوڑاں بہتیز کوئی نہ تھا کبھی بہنڈلوہ زینبیاں پہ کبھی دارے خائمہ پہ ایک حقزہ علیہ ورحمہ جاہاں جدا کبھرکم خیرہ ایتاں یہ غربت حسین ہے واہ غربتہ علیہ ورحمہ حسین ہے مرنے والے اوٹھوڑ کے بے کر چاہنے والے کتنے ہیں لیکن درہ حسین مگر آئے کیوں میں نے بنی آج رکھی حب خدا میں حب حسین میں یہ جمع ہوئے ہیں ہاں آدمی حسین کا چاہنے والا تو یہ تیرے چاہنے والے نہیں درہا یہ حسین کی محبت میں آئے ہیں عزیزوں دیکھیں امام حسین علیہ السلام اپنے آپ کو اتنی غربت میں پاکے ہیں اتنی غربت میں پاکے ہیں کہ آپ کبھی امام حسین علیہ السلام مالک کو لینہ ہیں لیکن حالت امتحان میں ہیں لہذا غربت میں ہیں آپ دیکھیں کہ اپنے بھائی کو مکار رہا ہے آؤ مدد کو آؤ بھائی حضرت کو آؤ اللہ علیہ السلام کی مدد کو دیکھیں کس بات کے لئے دنیا پر اعتبار ہو جائے کہ اب بھائی کی دارت کیا ہے عزیزوں ختم کرتا ہوں مجلس کو میں اور قریب آگیا ہوں آپ دیکھیں کہ بھائی حسین کس منزلت پر ہے اپنے بھائی کی مین پر اتنی غربت پہنچے بھائی بھائی کا پرچہ لے رہا ہے تو میں یہ بتا دوں اور وہاں تک جاؤں گا کہ عزیزوں دیکھو ایک بھائی یہ ہے میدانِ کربلا میں اور ایک بھائی مدینے میں ہے دو بھائی ہیں یہ دو پھرچہ لینے والے ہیں مگر جو میدانِ کربلا میں یہ زمین پر ہے اور بھائی قریب پہنچا ہے آنکھوں میں تیر پہول تھے ہیں تیر گھو مکالا خون پہنچا جب آلِ حسین دیکھا آنکھ بڑھ بھی جیسے ہی آنکھ بڑھ بھیا حسین نے ہاتھ لگا جائے شروع کر دیا بات عزیزوں ہاتھ میں سہی لگایا ایک رواحیت میں آجین جملہ ہے وہ یہ ہے کہ امام نے جب سر آنکھ پہ اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا ہو تیر نکالنے پہ لیے تو سر زمین پہ چلا گیا پھر اٹھایا اور اٹھا کے پاس جب سر زانوں پہ رکھا پھر زمین پہ چلا گیا جب کیسری دفاع کیا زمین پہ گیا تو حسین جھوٹے چونکہ پوچھا بھائی کیا بات ہے کیا رہی نہیں ہو یہ تمہارا سر اپنے زانوں پہ رکھو کہیں میرے آنکھوں سردار یہ کیسے بھوم دنائے یہ میرا سر آنکھ کے زانوں پہ ہو لیکنہ بھی چند مہوں کے بعد آج کا سر زمین پہ رہے انہاں جب بر کس نے انتہائے اکرام برادر برادر کھاؤ عزمت کا اندازہ لگاؤ بس عدیزوں دیچے گر گیا آپ نے آپ نے ہانتھ لکھایا آج ایک سیحان کی محسوس کیا فرمائے اور کیا عیادہ ہے کہ بھائی اپا اس لوگوں کو خیبے لے جاؤں گا جسے ایک ہی ہائے ایک کو خیبے لے گیا ہوں کہ آپ کو آپ کے حق کی قسم اور آپ کے ماں کے حق کی قسم مجھے نہ لے چاہیے تھا عزیزوں بہت مجھے لکھیں کب سے بڑی ہو جا سکتا وہ نے بڑی اس کے گھوڑ دے کامر جھپی ہوئی ہے حسین میں صبح سے اب تک میں کسی طاقتیں سرگو چکی ہیں موت کہاں کہ اکباس کی قیمت کو اٹھائے بھائی عزیزوں کہا کہ آپ نہ لے چاہیے آپ کو آپ کی قسم آپ کے ماضی قسم بادی رانگرامی پرسہ لے رہے والے ہر قسم کے ہائیں آپ دیکھیں یہ حضر مرکزنی بولندی کی ہے برمایا اور ایک وجہ اور ہے برمایا اور کیا ہے کیوں کہ اس لیے کہ مجھے سکینہ اس لیے کہ مجھے سکینہ اس لیے کہ مجھے سکینہ سے حیاضی ہے مجھے خیبے نہ لے جائیے تھا آپ دنہاں چلے گئے آدم لے کے چلے گئے بی بی دہوری ملے جہاں نہیں ہیں جب قریبہ دے کا عالم خالی ہے پوچھا بابا چھوچا کون ہے گائے پھٹا وہ تو ٹیرے فراد پہ ہیں بادی تو میں پوچھوں کہ اگر ہسائن نہیں لے آئے تو کیا سکینہ نہ ملے گی مگر کھاں جب دامن میں آگے لگی ہوگی آبا چھوچا اگر یہ جہاں جہاں اگر یہ جہاں 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 اگر لگا دیا اے چھوچا اٹھئے تھے میں لوگ لیا بادی تو ختم ملے یہ وہ سکینہ ہے جس سے عباس کو اتنا پیان تھا کہ جانا پسند نہیں کیا آپ انعظر کرو بس ختم کر دیا تو تین منٹوں ساکھ میں ہوں آپ کے آپ رولیں مصاب ہو جائیں ہر قسم کے لوگ جو ہیں مصاب ہونے کے لئے ہیں ماں بہر بیٹی بیٹے اولاد آپ دیکھیں چہنے والے آئیزہ آقاہ ساتھ موجود ہیں عزیزوں چچے اور بھٹی جی کی محبت کا یہ آدم کہ گاں گاں پھے بھٹی جی جو ہے کوپاس کی حجہ جھک ہو اے چچہ آپ میرے مدد کو آئی ہے کاب جب سمرتا بھی آنا بھٹا راجوٹہ دوڑی ہے جائے سعید نمچہ ہمارا راجوٹہ دوڑی ہے عزیزوں لکھا ہے عید کھانے میں کوپڑ مکفل دو بکارے کچھا آئیئے گھٹ 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 زندہ ہے عزیزوں لکھا ہے کہ مدد کو آگ در پھلا بیوی سبینہ جمعہ تر آکے کھڑی ہوئی دیکھا کہ مرتجلہ آپ ابباس علیہ السلام کا کھوڑا لے کے سائنس جا رہا تھا آپ نے دور سے دیکھا یہ تو میں جسے چکا گھوڑا ہے بکارا اے برپیچر ارے میرا چچا چکا ہے گھوڑا ٹھہر گیا عزیزوں لکھا ہے سکینہ دھوڑی لپڑ دکواہیں جال دیر اور کان میں پریاد کرنا شروع کیا گھوڑے کے آگوں سے عزوزاری ہو گئے بلکھا یہ ہے عزیزوں لکھا یہ ہے یہ گھوڑا ہو جنی دیر تک موجود رہا جب تک کی سکینہ کو ظالمین نے کھینجے قید کھانے میں نہیں ڈال دیا اور بہت دیر تک رہا بڑی مشکل سے سائنس لے گیا تین دن سے زیادہ زندہ نہ رہا اللہ اکبر تین دن سے زیادہ زندہ رہا یہ فریاد سکینہ پرداشت نہ کر سکا بس ختم مائلے عزیزوں سکینہ کی فریاد جانور پرداشت نہ کر سکا اللہ اکبر اب تو سمجھ میں آیا ہوگا اب باس کی ماں مدینے میں جزاک کر رہی تھی ایک مرکمہ زیند کو دیکھا تو دیکھا کمر جونی ہے سر کے بعد سفائے زہیں کازی بھی کھائی سے سفائے دھوٹے کہ اے ماجر اکرامی سکینہ کی فریاد سے یہ سر کے بعد سفائے اے ابباب کی چہادہ علیہ ماں جایا گذبا خلا سیالہ الذین زلموا اینا اللہ حمد کیا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد کیا اللہ حمد کیا اللہ حمد کیا مناحانے کبھیرہ سبیرہ نیک آمال کی توقیل جنائے جہاں جنہیم اٹھانے اللہ حمد کیا روضہ مقدس کی حفاظت فرماؤں اللہ حمد کیا اللہ حمد کیا اللہ حمد کیا اللہ حمد کیا نے پ قائم пожалуйста تمام جنوے سبی پھلی جہنی کا خاتم لکھ اللہ علیہ اللہ حتمriersہ مرنے وال منہیں جنوے بھائنی آدم محمد جواہرِ معصوں میں نائت فرماؤں خضر سنیلی مرہم کو جواہرِ معصوں میں نائت فرماؤں اللہ حتم możہ لے اللہ اللہ حتمینיכ میں جوہر مرہا پام dtل thriller مرائنو معروض تجواس سے زندور کے ح پاس اتنا موسیقی تمام مومنین سے بلارش ہے